ویلکم بیک ناظرین دو ہزار دو میں شروع ہونے والا مقدمہ ابھی تک چل رہا ہے بینک کے پیسوں سے میاں منشاہ نے بینک کیسے خریدا آئیے دیکھتے ہیں حضرین آپ اکثر دیکھتے ہوں گے کسی بینک میں اگر ڈکیتی ہو جائے پانچ لاکھ دس لاکھ بیس لاکھ پچاس لاکھ کی ڈکیتی ہو جائے تو ہیڈ لائنز بن جاتی ہیں سب جگہ لیکن ہمارے ملک میں ماشاءاللہ ایسے کام بھی ہوتے ہیں کہ پورے کے پورے بینک لڑ جاتے ہیں خرید لیے جاتے ہیں عرب و روپے ادھر سے ادھر ہو جاتے ہیں ٹرانزیکشنز لیکن ہمارے ادارے چاہے وہ نیشنل اکاؤنٹی بیورو ہو نیب چاہے فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی ہو ایف آئی اے چاہے سٹیٹ بینک آف پاکستان ہو ایس بی پی جائے اس کے کہ ان دیکیتوں کو پکڑا جائے اس جو دیکیتیاں اس پروفیشنل انداز میں جس کو وائٹ کالر کرائم کہتے ہیں ملینز کی دیکیتیاں جو ہوتی ہیں اس پہ کوئی ایکشن نہیں لیتے آج اسی طرح کی آپ کو ایک کہانی سنائیں گے جو کہ بہت انٹریسٹنگ ہے کہ آپ ایک پیسہ بھی نہ لگائیں اور بینک کے عربوں روپے کے مالک بن جائیں اس کے ایسٹس آپ کو سارے مل جائیں اور یہ بات کس طرح سے ثابت ہوتی ہے اس میں دستاویزات کی ہیں وہ بھی آپ کو بتائیں گے میاں منشا صاحب جو مسلم کمرشل بینک کے کرتا دھرتا ہیں مالک ہیں اس کے ان سے بھی ہماری پروڈکشن ٹیم نے رابطہ کیا کہ جناب آپ اپنا موقف آ کے ہمارے پروگرام میں دی جائے گا کیونکہ ہم یہ کرنا چاہ رہے ہیں اس کی پرائیوٹائزیشن پر کچھ سوالات اٹھے ہیں کچھ رپورٹس ہیں تو میاں منشا صاحب نے بھی پروگرام میں آنے سے معذرت کر لی ناظرین اس کیس کا میں تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ بتا دوں اگر ہمارے پروڈیوسر آپ کو سکرین پر دکھا سکے منٹس آف دی میٹنگ ہیں جو منسٹری آف فائننس میں تین تیرہ اپریل دو ہزار دو کو ہوئے اور اس وقت کے فائننس منسٹر شاکت عزیز صاحب اس وقت کے پرائیوٹائزیشن منسٹر الطاف سلیم سٹیٹ بینک کے گورنر رشتر حسین اور اس وقت کے چیرمن نیب لیفنیٹ جنرل منیر حفیص صاحب یہ وہی دور ہے جب اکاؤنٹی بیلیٹی کا بڑا دھول بجرا تھا کہ کسی کو نہیں چھوڑیں گے اکاؤنٹی بیلیٹی کریں گے اور اس میٹنگ میں یہ پتہ لگتا ہے کہ منسٹری آف پرائیوٹائزیشن کی طرف سے نیب کو ایک خر جاتا ہے اور پوچھتے ہیں ان سے کہ نیب کوئی پینڈنگ آؤٹسٹینڈنگ انکوائریز ہیں تین پارٹیز کے خلاف ابودھابی گروپ یونین بینک یا مسلم کمرشل بینک نشات ملز کے تو نیب اس میٹنگ میں جواب دیتا ہے کہ جنرل ابودھابی گروپ کے پاس تو بیورو کے پاس کوئی سورس انکوائری ریپورٹس نہیں ہیں لیکن جو دوسرے دو گروپ ہیں ان کے حوالے سے ہمارے پاس بالکل ریپورٹس موجود ہیں اس حوالے سے اسی ریپورٹ میں جو منسٹری آف فیننس میں میٹنگ ہوئی اس کے منسٹری آف فیننس میں یہ بتا رہے جا رہے یونین بینک کے حوالے سے نیب نے بتایا کہ ان کے پاس سورس ریپورٹس ہیں جس کو ابھی تک تحقیقات نہیں کی گئیں جس کی کہ اس میں مجورٹی شیئر ہولڈر کسی آف شور کمپنی کی ہے اس کے بینیفیشل اونر جو ہیں وہ شوکت ترین صاحب ہیں اور سورس ریپورٹس جو نیب کی سورس ریپورٹس ہیں جو اس منٹس آف دا میٹنگ میں منشنڈ ہیں اس میں یہ الیگیشن لگائی جارہی الزام لگائی جارہے کہ ان کی ایکوزیشن جو تھی وہ حبیب بینک سے فنڈ سائفن آف کر کے کی گئی تھی جس وقت شوکت ترین صاحب حبیب بینک کے پریزیڈنٹ ہے لیکن اس میں آگے انٹریسٹنگ کہانی مزید آ رہی ہے جب بیورو سے پوچھا گیا کہ جناب ایم سی بی کے حوالے سے آپ نے پرائیوٹیزیشن پر انکوائری کی تو اس میں کیا نکلا تو اس میں نیب نے بتایا کہ جناب بالکل انکوائری ہوئی تھی اور اس میں گراس ایرگولیریٹیز یعنی میسیف پیمانے پر رولز قوانین قوائد سب کے ساتھ کھلوار کھلا گیا اور پھر اس میں جب یہ میٹنگ چل رہی تھی چیئرمن نیب یعنی کہ لیفنین جنرل منیر حفیظ صاحب نے آمیر عزیز نیب کے افسر کو بلایا اور انہوں نے پارٹیسپینٹس کو بلایا کہ جناب بالکل اس میں کیا کچھ ہوا اور بتایا گیا کہ جو سپانسرز ڈائریکٹرز تھے انہوں نے فیک بٹ ڈالی تھی اور فیک